بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈسکس کر رہے ہیں کمپلیکس انالسیز ہمارے پاس اس کا لیکچر ٹوینٹی ہے ہمارے چینل کا نام آصف محمود اے پی میتھی میٹکس ہے یہاں پہ ایف ایسی بی ایسی ایم ایسی میتھی میٹکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے شیئر کریں آج ہمارے پاس ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے لوگ اریثمک فونکشن ہمارے پاس لگ olhar جو لگ ہے یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کومن لاغ کے لئے کومن لاغ کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑا لاغ آف ایکس ٹو کی بیس ٹین جس کا بیس ٹین ہو اس کو ہم کہتے ہیں کومن لاغ دوسرا ہم لکھتے ہیں نیچرل لاغ آف اے اکس اس کو ہم بولتے ہیں نیچرل لاغ تو اگر ہم ایسے بھی لکھسو لاغ آف ایکس ٹو کی بیس اس کو ہم لکھتے ہیں نیچرن لاغ آف ایکس اگر بیس ای ہو اگر بیس ای ہو تو ہم نے اس کو بولتے ہیں نیچرن لاغ اب ہمارے پاس ریلیشن ہے بیٹوین کومن لاغ اینڈ نیچرن لاغ تو ذرا فوکس کریں ہم کمپلیکس نمبر کو لکھتے ہیں پولر فارم میں z is equal to r into cause of theta پلاسیوٹا سائن آف theta تو آپ دیکھیں ایلر ایڈنٹی کیا ہے ایلر ایڈنٹی ہے ای کی پاور ایوٹا theta cause of theta پلاس ایوٹا سائن آف theta یہ ہے ایلر ایڈنٹی یہ کس کے برابر آ گیا z is equal to r ای کی پاور ایوٹا theta پولر فارم کو ہم ایکسپرینشل فارم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور دوسری بات نوٹ کریں کہ z absolute جو آپ لیتے ہیں کمپلیکس نمبر کا موڈولس یا اس کا absolute اس کو بیٹا r سے بھی ڈینوڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس z آ گیا r into e کی پاور ایوٹا theta تو جب بیٹا ہم اس کا لاغ اپلائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب لاغ آف z is equal دیکھیں دو نمبر کی ملٹیپلیکیشن ہے تو لاغ آف چلیں لاغ آف ای کی پاور ایوٹا theta تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا لاغ آف z is equal to لاغ آف آر پلاس لاغ آف ای کی پاور ایوٹا theta آپ نے پڑا ہوا ہے کہ لاغ آف اے بی برابر ہوتا ہے لاغ آف اے پلاس لاغ آف بی پھر آپ نے یہ بھی پڑا تھا کہ لاغ آف اے کی پاور این پاور کیا جائے گی شروع میں لاغ آف اے اس کو شروع میں لے کے ہیں تو لاغ آف اے کیا جائے گا لاغ آف اے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لاغ آف اے ہمارے پاس ون تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں نیچنل لاغ آف آر پلاس ایوٹا theta کیا لے گا شروع میں تو لاغ آف اے کیا ہوتا ہے ون تو اس کا مطلب بڑا کہ لاغ آف زیڈ ہمارے پاس ہوگا نیچنل تو میں نے بولا تھا کہ آر کو آپ بیٹا زیڈ ایپسلوٹ بھی لکھ سکتے ہیں تو لاغ آف زیڈ ایپسلوٹ پلاس ایوٹا theta اور بات ایک اور نوڈ کر لیں کہ جو ہمارے پاس theta ہے تو theta کا ہم لکھتے ہیں tangent inverse y over x اور theta میں کیا condition تھی جو اس کی domain ہے minus pi سے plus pi یہ ہے ہمارے پاس relation logarithmic اور نیچنل یعنی logarithmic function میں تو اب اس کی ترتیب کو change کیا ہے تو ہمارے پاس پہلا پارٹ ہے اس کو آپ نے سمجھنا جاتے تھے ہمارے پاس ہے لاغ آف ایوٹا ہم نے کیا لکھا تھا کہ لاغ آف زیڈ is equal to نیچنل زیڈ کا ایپسلوٹ پلاس ایوٹا theta تو theta ہمارے پاس تھا tangent inverse y over x تو میں اگر اس کو compare کروں log of z تو یہ کس کا کام کر رہا ہے بڑا زیڈ کا تو زیڈ کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں ایوٹا کو میں لکھ سکتا ہوں zero plus ایوٹا تو لیں اس کی magnitude یہ real part ہے کیونکہ ہم لکھتے ہیں x plus ایوٹا y یہ x ہے اور one کیا ہے y x کی value zero y کی value one تو بڑا آپ کیسے modulus لیتے ہیں کہ z کا x plus ایوٹا y real part کا پاڑکا سکیر پلاس imaginary part کا سکیر تو لیں اس کا مارڈ real part کا سکیر zero اور one تو z absolute ہمارے پاس کیا گیا one پھر آپ theta کی value کالیں tangent inverse y over x تو tangent inverse y کی value one x کی value zero تو کیا ہو گیا tan inverse infinity تو tan inverse infinity کیا ہوتا بڑا پائی بائی تو فارمول آپ کے پاس کیا ہے اس میں put کر دیں log of z is equal to natural log of z absolute plus iota theta log of z z کو اپنے بڑا کیا بولا ہے iota iota natural log of z magnitude one plus iota theta کی value pi by two تو بڑا log of one zero ہوتا ہے log of e one log of one zero log of iota is equal to pi by two iota ایک اور part دیکھ لیں ہمارے پاس log of minus one دیکھیں ہمارے پاس جو relation وہ ہے log of z is equal to natural log of z plus iota theta تو کمپیر کریں z کی value یہاں پہ کیا ہے z کی value یہاں پہ ہے z کی value یہاں پہ minus one plus iota 0 length magnitude real part square پلاس omega پاڑ سکیر تو کیا جگا اس کی value 1 تو theta نکالیں گے ہم theta کیا ہوتا ہے tangent inverse y over x اگر آپ دیکھیں تو x کی value minus one y کی value zero تھوڑا سا بات کو سمجھیں کی کوشش کریں ہمارے پاس zero سے pi by two اور پلاس پائی ہے یعنی anti clock wise اور zero سے minus pi by two اور minus pi کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ theta کی range وہ minus pi سے plus pi کے درمیان ہو تو آپ آپ دیکھیں ہمارے پاس x negative ہے اور y کیا ہے zero تو آپ کو پتا کہ ہمارے پاس اگر میں اس کو ایسی لکھوں یہاں value پوٹ کر اس کی tangent inverse ہمارے پاس y کی value zero zero اور اس کی value minus one تو بڑاو کے پاس آگیا tangent inverse zero تو ten inverse zero کام پہ ہوتا ہے pi پہ تو آپ یہاں اس کی value replace کریں فارمولا کیا ہے log of z is equal to natural log of z absolute plus aota theta تو دیکھیں log of z value ہمارے پاس کیا ہے minus one minus one natural log of z absolute value 1 aota theta کی value pi تو log of one کیا ہوتا ہے zero تو دیکھیں بڑا ہمارے پاس log of minus one aota pi کیونکہ log of one کی value کیا ہوتی ہے zero next ہمارے پاس part log of minus one plus aota تو اس کو دیکھیں جب ہم change کریں گے ہمارے پاس log of minus one plus aota تو آپ کے پاس relation کیا ہے log of z is equal to natural log of z absolute plus aota theta تو theta کی value آپ کے پاس کیا ہے tangent inverse y over x تو compare کریں یہ value کس کی ہے z کی z کی value ہے minus one plus aota تو آپ کیسے لیں z کو x نکالتے ہیں tangent inverse y over x تو tangent inverse one over minus one تو کیا گیا tangent inverse minus one دیکھیں یہ value کس کی ہے ہمارے پاس 45 کی لیکن negative بتا رہا ہے کہ یہ second ورن میں ہے تو کیسے نکالتے ہیں pi minus pi by 4 تو کیا گیا ہمارے پاس یہ 3 pi by 4 تو اب آپ لیں z magnitude تو کیا ہوتا ہے x square plus y square تو لیں اس کی magnitude 1 کا square 1 1 کا square 1 تو کیا گیا square root 2 تو کیا فارمولہ آپ کے پاس log of z is equal to natural z absolute plus aota theta log of z z کی value ہمارے پاس minus 1 plus aota log of z کی magnitude کیا ہے square root 2 aota theta کی value کیا ہے 3 pi by 4 اس کو تھوڑا سا اور sort کر سکتے ہیں اس کی power کیا ہے 1 by 2 تو power شروع میں آ جائے گی log of 2 plus aota 3 pi by 4 یہ part آپ خود کریں گے اگر آپ دیکھیں یہاں x بھی negative تو کیا ہے y بھی negative تو یہ کس قوارڈر میں لائے کرے گا third قوارڈر میں تو next ہمارے پاس ہے next ہمارے پاس ہے کہ کہ prove that f' of z is equal to one over z تو آپ کو پتہ ہے پریویس لیکچر میں ہم بھی ڈسکس کر چکے ہیں اب پھر اس اکسسائز میں آ گیا f' of z' کو ہم نے نکالا تھا اگر آپ کو یاد ہو u x y x y x y تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم u x y و x y z z x y z z z و z z z z z z z z زیڈ یز ایکل ٹو ایکس پلاس ایوٹا وائے اس کی مینجیچوڑ لیں کیا اگر ریل پارڈ کا سکیئر امیجنری پارڈ کا سکیئر تو ٹیٹا لیں گے ٹینجنٹ انورس وائے اوور ایکس تو دیکھیں لاغ آف زیڈ ہمارے پاس ہوتا ہے نیچنل آف زیڈ ایبسلوٹ پلاس ایوٹا ٹینجنٹ انورس وائے اوور ایکس تو لاغ ہمارے پاس کیا ہے سکیئر اوڈ ایکس سکیئر پلاس وائے سکیئر پلاس ایوٹا ٹینجنٹ انورس وائے اوور ایکس تو لاغ آف زیڈ کی ویلیو تو آپ کے پاس ایپ آف زیڈ برابر تھا لاغ آف زیڈ تو ایپ آف زیڈ کیا تھا یو پلاس ایوٹا وی اس ایکول ٹو سکیئر اوڈ ایکس سکیئر پلاس اس کی ویلیو میں نے پوٹ کر دی لاغ آف زیڈ کی پلاس ایوٹا ٹینجنٹ انورس y over x comparing real and imaginary part real part, real part کے برابر imaginary part, imaginary part کے برابر u is equal to square root x square plus y square v is equal to tangent inverse y over x اس کا derivative لیں with respect to x تو دیکھیں 1 by 2 پاور شروع میں اس کی پاور ہے کم minus 1 by 2 پھر لیں گے function کا derivative تو کیا گیا 2 x 2 سے 2 cancel x over square root x square plus y square اس کا derivative لیں v x v x تو کیا دیگر 1 plus angle کیا جگہ y square x square تو آگے angle کا derivative minus y over x اس کیلسیم لیں اوپر چاہے x square x square over x square plus y square minus y over x square x square cancel minus y over x square plus y square v x اور u x کی value اٹھا کر ہم اس فارمولے میں put کر دیں گے f of z u x x y y y y x y y enemy y x y y اب آپ دیکھیں ہمارے پاس z ہے z ہمارے پاس ہے x پلاس ایوٹا y اس کا کانجو گیٹ کے آئے گا x مائنس ایوٹا y تو دیکھیں بیٹا اس کے لیے گا پھر میں نے کہا اور دوسرا دیکھ لیں کہ z absolute آپ کے پاس ہوتا ہے x square پلاس y square کا square root تو z absolute square لیں گے تو x square پلاس y square اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ z absolute برابر تھا بیٹا z into z bar تو دیکھیں یہ کس کے برابر آگیا ہے z bar کے نیچے میں نے اس کا کہا ہے پہلے لکھ دیا z absolute تو z absolute آگے برابر ہوتا ہے z into z bar z bar سے z bar کینسل تو کیا آگیا 1 over z اب یہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہے کہ w is equal to log of z is analytical function اب ہم نے اس کو کیا ثابت کرنا ہے analytical function تو log of z کو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ کس کے برابر آیا تھا natural log of ابھی میں نے آپ کو نکال کے دکھایا x square پلاس y square اور آپ کو پتہ ہے کہ w کس کے برابر ہوتا ہے u plus yota v کے تو اس کا مطلب u plus yota v برابر آگیا natural log of x square plus y square پلاس yota tangent inverse y over x تو آپ نے میں نے آپ کو آرڈی بول چکا ہوں کہ analytical function کا کب analytical function ہوتا ہے جب وہ kaoshi ریمانین ایکویشن کو کیا کرتا ہے set set وہ ایکویشن کیا ہے partial u over partial x برابر ہو partial v over partial y partial u over partial partial u over partial y یا جہاں لے minus برابر ہو partial v over partial x یہ negative دے لکھ لیں یا جہاں لکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دیکھیں اس کے بعد کمپیرنگ real and imaginary part تو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پھر آپ اس کے ڈیریویٹر لیں گے تو یہ ایکویشن کیا جائیں گی برابر تو یہ ڈیریویٹر لے کے بھی میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سارا آپ کو اور میں آپ کو ڈیریویٹر میں نے لے کے دکھائے partial u over partial x اور partial v over partial with respect to x تو یہ دیکھیں آپ کیا گیا برابر تو ہمارے پاس یہ function کیسا ہو گیا analytical function تو آپ ڈیریویٹر میں لیں گے with respect to x تو پہلے دیکھیں لاغ کی خوبی کیا ہے اس کو simplify کر لیتے ہیں لاغ کی خوبی کیا ہے کہ پاورم کیا جائے شروع لاغ of x square plus y square تو لاغ کا ڈیریویٹر لینے کا آپ کو پتا ہے کہ natural log of x پہلے اس کا reciprocal پھر اسی کا ہم کیا لیتے ہیں ڈیریویٹر تو دیکھیں پہلے اس کا ریسی پھر اسی کا ڈیریویٹر x square 2x 2 سے 2 جب آپ لیں derivative with respect to x دیکھیں 1 یہ کس کا کام کر رہا ہے 1 plus x square تو پھر x کا ڈیریویٹر یہ لیں گے یہ اوپر جا کے x سے کینسل ہو جائے اسی طرح اس کا ڈیریویٹر لیں with respect to y پھر اس کا لیں with respect to y تو آپ دیکھ لیں کہ partial u over partial x برابر ہوگا partial v over partial y چیک کر لیں یہ برابر ہے اسی طرح partial u over partial y برابر ہوگا minus partial v over partial y یہ دیکھیں negative سے multiply کریں اس کے ساتھ negative دیکھیں دونوں آپس میں کیا ہیں equal تو یہ ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ جو log of z ہے وہ کیا ہے analytical analytical function یہاں رکھا کریں exponential function logarithm function ان کی آپ نے property discuss کی تھی یہ کیا ہوتے ہیں analytical function کیونکہ mcq's point of view سے آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ e کی power z اور log of z یہ سارے کیا ہیں analytical function تو ان کے آپ اچھی طرح تیاری کریں یہ لیکچرز کی یہاں موسیقی